ہائی ورنز ویلکم بیک ان کرپٹو دھامال اور فائنیلی آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کینیونٹ کوئن کی ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں یعنی کہ کچھ اپ ڈیٹ ایسے ہیں کینیونٹ کوئن کے بارے میں جسے جاننا آپ لوگوں کے لیے جو ہے بہت ہی جادہ انپورٹنٹ ہے بھلے ہی آپ لوگ جو ہے کینیونٹ کوئن کے اندر انویسٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک انفورمیشن کو رکھنے میں آپ لوگوں کوئی کوئی بھی لاؤس نہیں ہوتا ہے اگر انویسٹر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر ابھی تک انویسٹر نہیں بنے تو انویسٹر بننے کی کوشش کیجئے کیونکہ ان کے اندر ایک پری سیل چل رہی ہے پری سیل کے مدہم سے ہم سب جانتے ہیں کہ آخر کتنی زیادہ بینفیٹ ہوتی ہے ایک بائر کو اگر وہ پری سیل کے اندر اگر بائی کرتا ہے کسی بھی کوئن کو تو اسے اچھا کاسا ٹاکن ملتا ہے کیونکہ ٹاکن جو ہے پری سیل کے اندر بہت ہی زیادہ سستہ ہوتا ہے جس کا وجہ سے ایک نیو بگنر پری سیل کے مدہم سے وہ اچھا کاسا انویسٹر کر سکتا ہے تو کینینٹ کوئن کے اندر پری سیل فیلحال چل رہی ہے بہت جلد کینینٹ کوئن کے اندر پری سیل ختم ہو جانے والی ہے یہاں پہ ڈیٹ بھی بتایا جارہا ہے پری سیل چلنے والی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جیسے ہی ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ دھماکہ دیکھنے کو ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ لوگ بائی کرنے کی کوسس کریں گے اور یہاں پر اگر میں بات کرتا ہوں تو اسٹیکنگ نہ ہو یعنی کہ اس کا اسٹیکنگ بھی سٹارٹ ہو چکا یعنی کہ آپ اسٹیکنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دو چیز میں نے بھی تک بتا دیا ہے پری سیل اور اسٹیکنگ اور تیسرا جو انپورٹنٹ انفورمیشن ہے ہمارے کینینٹ کوئن سے ریلیٹیڈ وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ویب سائٹ ری ڈیزائن یعنی کہ میں نے پہلا بتایا تھا کہ ہمارا کینینٹ جو ہے ری ڈیزائن ہو سکتا ہے ہم نے گیس کری تھی کسی ایک پچھلی ویڈیو میں تو یہاں پر جو ہے ویب سائٹ ری ڈیزائن کر دیا گیا اور میں نے جس طرح بتایا گیا کہ کسی بھی کوئن کا ایک اچھا خاصا پرپورمنس ہوتا ہے تو وہ اپنے ویب سائٹ کو ری ڈیزائن کرتا ہے تو کینینٹ کا پرپورمنس جو ہے پچھلے کئی دنوں سے بہت ہی بہترین رہا جس کا وجہ سے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو ری ڈیزائن کیا ہے اور بہت ہی بہترین دھنگ سے پھر سے بنایا گیا ہے اس کے بعد اگر میں اگر بات کرو تو یہاں پر یہ لوگ کینینٹ کوئن جو ہے اپنے فرسٹ فیز میں چل رہے ہیں فرسٹ فیز میں اپنے چل رہے ہیں ویب سائٹ کو بنایا گیا تھا پری سیل چل رہی ہے اور میمبر اچھا خاصا گین کرنیگ بات تھی ویب سائٹ کو ری ڈیزائن کر دیا گیا اور ابھی جو ان کے جو پوائنٹ وائز جو ایک سٹریجٹی اور پلین جو ہے وہ یہ چل رہی ہے مطلب یہ کی آنے والی جو ٹیک ہو چکی مطلب یہ پلین ایکزیکیوٹ کر دیا گیا اور ایکزیکیوٹ کرتے ہی سوپ میں لسٹنگ سے یعنی پینکک سوپ میں لسٹ ہونے والی ہے اور مارکٹنگ میں جو ہے ایک آورنیس لائے جائے آورنیس کھانے کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے جادہ جادہ لوگ جاننے والے ہیں کینیونٹ کوئن کے بارے میں اب یہ جاننے کی کیسے تو بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہے اس کوئن کے بارے میں جو ہے چرچہ کرتے ہیں جس کے وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اس کوئن کے بارے میں جاننے لگے ہیں اب ہم یہاں پہ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ کینیونٹ کوئن جو ہے بہت ہی اوپر جانے والا ہے کیوں کیونکہ ابھی جو ہے پینکک سوپ میں لسٹنگ کی بھی ایک پروسس باقی ہے یعنی کی پینکک سوپ میں لسٹنگ بھی ہوگی اور یہاں تک کی یہی نہیں بلکہ ان کی کوئن جی کوئن کوئن مارکٹ کیپ میں بھی فاسٹ فیز کے ہی اندر جو ہے لسٹنگ کرنے کی جو ہے ایک پروسس یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں ان کا بھی یہ بھی ماننا ہے یہ بھی دعویٰ ہے کہ پینکک سوپ میں سب سے زیادہ ٹریڈ کرنے والا کوئن جو ہے بننے والا ہے کینینٹ کوئن یعنی کی پروگریس کت زیادہ ہی ہو رہا ہے ہمارے کینینٹ کوئن کے اندر تو یہاں پر انویسٹ کرنا تو مجھے لگتا ہے یقیناً کہیں نہیں بہت زیادہ سیف ہے تو آپ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین کوئن ہے اور کینینٹ کوئن جو ہے الگ الگ سمیہ میں جو ہے ایک آفر بھی دینے کی امید ہم لوگ جو ہے امید رکھ سکتے ہیں کینینٹ کوئن کے اندر سے کیونکہ بہت سارے ایسے کوئن ہوتے ہیں جو آفر دیتے ہیں اپنی انویسٹروں کو فور اگزامپل کے طور پر بونوز آفر بونوز آفر کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی انویسٹر ون بی این بی سے جیادہ انویسٹ کرتا ہے ون بی این بی ہے تو پھر اس سے جیادہ تو اسے ڈبل کوئن دیا جاتا ہے اسے بونوز آفر کتے ہیں اگر یہ بونوز آفر یہاں پر لاغو ہو جائے گا تو یقین ان بہت سارے انویسٹروں کو جو بینیفٹ ملنے والا ہوئے اسے تو یہاں لاغو نہیں ہوا ابھی تک وہیں یہاں پر پلان کو ایکزیکیوٹ نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے فیوچر میں لگ سکتا ہے اپنے انویسٹروں کو بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاتے ہیں جو اسکیم کرنے والی ہے تو یہ بھول جائیے کہ ہمارے کینیونٹ کو ان اسکیم کرنے والی ہے کبھی اسکیم نہیں کرنے والی ہے آج تک میں نے اپنے کسی بھی فیملی کو جو ہے کسی بھی ٹرول میں نہیں ڈالا تو آپ لوگ جو ہے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو یہ صرف فائننسیل ایڈوائزر نہیں بلکہ فائننسیل ایک ایڈوکیسنل پوائنٹ میں آپ لوگ کو سامنے رکھ رہا ہوں جس کے اوپر جو ہے آپ لوگ کھڑا اتر سکتے ہیں آپ اپنے فائننسیل ایڈوائزر سے بات کر کے آپ اپنے گروپ سے بات کر کے اور اسے ایڈوکیسن پوائنٹ کے طور پر آپ لوگ لے سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ایسا انپورمیسن ہے جو ہمیں ملی ہے اور اس کے اوپر ایگزیگیوٹ کرنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے سارا کچھ آپ کے اوپر اور آخر کار جو ہے ایک کینینٹ کوئنٹ کا جو سب سے لاسٹ اور مہتو پون اور انپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے آڈٹ کا آڈٹ یعنی ان کا آڈٹ جو ہے پروسس میں ہے اب جیسا ہی ان کا آڈٹ آئے گا میں آپ لوگوں کے انفرم کروں گا کہ ہمارا کینینٹ کوئنٹ کا جو ہے آڈٹ آ چکا ہے بہت زیادہ اٹرکٹیب آڈٹ ہے اور آڈٹ میں جتنی بھی چیز رہے گی ہم ڈیٹیل میں بتانے کے کوشش کریں گے آپ لوگوں کو کیا آخر آڈٹ میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فیلحال کیلئے اتنا ہی جتنی بیاری ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو میں نے دیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آگر آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن بہت زیادہ انپورٹنٹ لگا ہو تو اسی طرح ایک انفرمیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن ہٹ کر لیجیے تاکہ چھوڑی بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک بہت ہی آسانی سو پہت جائے اور کوئی بھی دکت نہ ہو اور بہت ہی آسانی اور بہت ہی آسانی اور بہت ہی آسانی